موسیقی نا جی تو پھر آپ کو کیا نوڑ پڑی ہے یہاں پہ خامقہ نوکری کرنے کی چلیں اٹھیں آپ چلیں چلیں کار چلیں آپ جا کے مانچیں اڑائیں یوں تو پاکسین ڈرمہ انڈسٹری میں بے شمار فنکار ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ادھکاری سے دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مبتلا رکھا دولت شہرت پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ بہت عزت بھی سمیٹی ستر اسی و نبوے کی دہائی پی ٹی وی کا سنہرہ دور رہا اس دور میں ایسے لازوال ڈرامے دیکھنے کو ملے جو دیکھنے والوں کے ذہنوں میں آج تک نقش ہیں یہ پی ٹی وی کا سنہرہ دور تھا چند مشہور ڈراموں کی مقبولیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ ڈرامے آن ائر ہوتے تو سڑکے سنسان ہو جائے کرتی تھی بزاروں میں رشت کم ہو جاتا کیونکہ لوگ اپنا پسند دیدہ ڈراما دیکھنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے کرتے تھے کمال کے اداکار جنہوں نے اس وقت اپنی جگہ بنائی جب ایک ہی چینل پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے آج کی ہماری ویڈیو اس دور کی ایسے ہی بی بی فیس رکھنے والی منجی ہوئی لیجن فنکارہ کے مطلق ہوگی جس کا نام ہے سروت اتیق سروت اتیق پاکسنی ڈراما انڈسٹر کا ایک بہت بڑا نام بہت ہی امدہ فنکارہ کہتے ہیں کہ بیگم کے رول سے لے کر فقینی کے رول کو اگر کوئی اچھا نبھا سکتا ہے تو وہ بشرا انساری ہے یا پھر سروت اتیق سروت اتیق جس کو گیتی بھی کہا جاتا تھا آج کی ہماری ویڈیو سروت اتیق کی ذاتی زندگی اور فنی سفر کے مطلق ہوگی اور آپ کو اس کے مطلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ بھی دیں گے ہمارے بہت سارے سبسکرائبے نے ان کے بارے میں ویڈیو بنانے کا کہا تھا ہم نے ہر بار کوشش کی کہ سروت اتیق صاحبہ کے مطلق آپ کو بتایا جائے مگر نامکمل معلومات ہونے کے باعث ویڈیو میں تاخیر ہوئی سروت اتیق جس نے گیسٹ ہاؤس ڈراما سیریل میں میسیس شمیم کے کردار سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور پھر ٹی وی سے بلکل غائب ہو گئی سروت اتیق صاحبہ کے چاہنے والے آج بھی ان کو دیکھنا اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سروت اتیق 22 ماہ 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئی بچپن ہی سے شو بیز میں کام کرنے کا شوق تھا اس کے ساسات گلکاری بھی کیا کرتی تھی سروت اتیق اپنے سکول فنکشنز میں بطور گلکارہ پرفارم کرتی سپیکنگ پاور اور سٹیج پر جا کر گانا گانے سے کانفینڈینس میں اضافہ ہوا اس کے ساسات بولنے میں بھی مہارت حاصل ہونے لگی میٹرک تک یہ سلسلہ چلتا رہا 1965 میں میٹرک کرنے کے بعد سروت اتیق ریڈیو سٹیشن لاہور پہنچ گئی اپنے پہلے ہی انٹرویو میں سیلیکٹ ہو گئی اور یوں بطور صداکارہ اپنے فنی سفر کا آغاز کیا ریڈیو پاکستان لاہور میں بطور چائلڈ آرٹس پارٹسپیٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنا پہلا پروگرام جس کا نام تا سکول براؤڈکاسٹ اس کی میزبانی کرنے لگی کچھ عرصہ ریڈیو میں کام کیا اور پھر ٹی وی میں کام کرنے کی خواہی جنم لینے لگی سروت اتیق کا اغلا گول پی ٹی وی تھا مگر اس دور میں پی ٹی وی میں کام کرنا کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑے بڑے فنکار ٹی وی پر برجمان تھے جن کو بے پناہ مقبولیت حاصل تھی اور پورے ملک میں ایک ہی چینل پی ٹی وی ہوا کرتا تھا مگر سروت اتیق گھبرائے بغیر پی ٹی وی سٹوڈیو لاہور پہنچ گئی اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سروت اتیق نے جب ریڈیو جوائن کیا تھا اس وقت میٹرک پاس تھی مگر انہوں نے تعلیم کو بھی اپنے ساتھ جاری رکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تعلیم ہر فیلڈ میں بے حد ضروری ہے جس کے بغیر ترقی ممکن نہیں پی ٹی وی سٹوڈیو لاہور میں انٹری کی اور اپنے پہلے ہی انٹرویو میں خود کو منوا لیا اپنے کانفیڈنس کی وجہ سے پی ٹی وی آڈیشن پاس کر لیا یوں سروت اتیق کو سیلیکٹ کر لیا گیا انیس سو اسی سے ٹی وی انڈسٹری کے ساتھ مبستہ ہو گئی پہلے ڈرامے کا نام تھا سچ جھوٹ اس کے ساتھ سٹیج پر بھی پرفارم کرنا شروع کر دیا ٹی وی اور سٹیج پر آنے کے بعد سروت اتیق نے ریڈیو کو خیر بات کہہ دیا حیران کن طور پر سروت اتیق کو اپنے کیریر کی شروعات میں ہی بڑی عورت کا رول ملا جس کو سروت اتیق نے چیلنس سمجھ کر قبول کر لیا اور یوں سروت اتیق پر اولڈ ایج کریکٹرز کا ٹھپا لگ گیا جس کو سروت اتیق نے بخوشی قبول کیا سروت اتیق کی مقبولیہ ڈراما سیل دستک نادو سے حاصل ہوئی جس میں گیتی کا کردار کیا تھا اور یہی کردار سروت اتیق کی پہچان بنا یہ ڈراما الطاف فاطمہ کے ناول سے لیا گیا تھا اور اس میں لیڈ رول سروت اتیق اور سلیم ناسر نے ادا کیا سروت اتیق کا شمار پاکستان ٹیلیوزن کے چند کوالیفائیڈ فنکاروں میں ہوتا تھا جنہوں نے ماسٹرز تک تعلیم حاصل کی اسی دور میں سروت اتیق نے پسند کی شادی بھی کر لی ریڈیو پاکستان کے پڈیوسر اتیق اللہ شیح کے نکاح میں چلی گئیں جس میں سے سروت اتیق کے دو بیٹے پیدا ہوئے سروت اتیق کے چند مشہور ڈراموں کے نام ہیں گیت تیارہ آنکھ مچولی دکھ کی چادر دروازہ سمندر اور گیسٹ ہاؤس جس میں میسیس شمیم کا کردار نبھایا اور ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئیں ڈراما سلیل گیسٹ ہاؤس جو 1909 کے رولیز ہوا اس ڈرامے کا ڈریکٹر روف خالت تھے نوے کی دہائی کا مشہور و مقبول ڈراما سلیل جس میں کام کرنے والے ہر فنکار کو بے پناہ شورت ملی سروت اتیق میسیس شمیم کے کردار میں نظر آئیں اور گیسٹ ہاؤس کی مالکن کا کردار کیا اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ میں نئے مہمانوں کی آمد ہوتی جس کو دیکھنے والے بہت پسند کرتے اس ڈرامے کے بعد چند پروجیکٹس میں مزید کام کرنے کے بعد سروت اتیق منظر عام سے غائب ہو گئی حالانکہ یہ دور سروت اتیق کے عروج کا دور تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو دیکھنا چاہتے تھے پچھلے کئی سالوں سے سروت اتیق کا کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے ہمارے بہت سارے فینز نے ہمیں بارہا مرتبہ سروت اتیق کے متعلق ویڈیو بنانے کا کہا ہم نے بہت سارے ساتھی فنکاروں سے جاننے کی کوشش کی کہ سروت اتیق کے متعلق کچھ معلوم ہو سکے مگر ملی جلی رائے جانے کا موقع ملا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن ہمارے درخواست ہے کہ اس کو حتمی نہ سمجھا جائے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا کہنا ہے کہ سروت اتیق روحی بانوں کی طرح مینٹل ہیلتھ پرابلم میں مبتلا ہے اور لاہور کے فونٹین ہاؤس میں رہتی ہے جس کو سن کر بہت دکھ ہوا فونٹین ہاؤس جہاں مزہنی مزور لوگ رہتے ہیں اور لاہور فونٹین ہاؤس دنیا کا دوسرا بڑا فونٹین ہاؤس ہے جہاں مریضوں کی مکمل دیکھ بھال کی جاتی ہے مگر اس خبر میں کنفرمیشن نہیں یعنی ان ریل آج تک کسی نے بھی سروت اتیق صاحبہ کو وہاں نہیں دیکھا دوسری خبر یہ ہے کہ سروت اتیق کے بڑے بیٹے اور شہر کا انتقال ہو چکا ہے اور خود بھی شدید علیل ہے اپنے دوسرے بیٹے کے ہمراہ اسلام آباد میں رہتی ہے اور تیسری سب سے بڑی اور بری خبر یہ ہے کہ سروت اتیق صاحبہ کا بہت سالوں پہلے انتقال ہو چکا ہے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے آپ یقین کریں کہ ہم نے بہت ریسرچ کی کہ سروت اتیق کے متعلق کنفرم بات کا معلوم ہو سکے مگر ایسے ہی ملی جلی باتیں سننے کو مینی واللہ ہو عالم اب حقیقت کیا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے ہمارے دعا ہے کہ اللہ پک سروت اتیق صاحبہ اور ان کی فیملی کا حامی و ناصر ہو اگر سروت اتیق صاحبہ کی فیملی میں سے کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھے تو ہماری گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں یا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مجود ہماری ای میل یا سوشل سائٹ کے اڈریسز پر ہم سے رابطہ کر کے لازمی اغاق کیجئے گا کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ سروت اتیق صاحبہ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو سروت اتیق کے متعلق ویڈیو اچھی لگی ہوگی کنفرمیشن کے بعد بہت جلد آپ کے ساتھ سروت اتیق کے متعلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کی جائیں گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ پاکستان کے سینکڑوں فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بھائیو گرافی کے نام سے پلے لسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ماضی کے لیجنڈ فنکاروں کے متعلق جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جل ایک اچھی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں